تو پھر کیا اچھا لگا؟ اب رام چریز مانس کی ایک دو کڑیاں آپ کو سنائیں گے اردو میں یہ لکھا ہے پنڈت بریج نرائن چکبست لکنبی نے جی بلکل بڑا بڑا نام ہے نرائن چکبست لکنبی وہ لکھتے ہیں مریادہ پروشتہم سی رام چنجی کی جیونی میں کہ رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام رخصت ہوا وہ باپ رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام اور راہ وفا کی منزلیں اول ہوئی تمام جب جانے لگے ہیں بریج نرائن پروشتہم پتا کے تربسن کو پورا کرنے کے لئے تو پتا جی جا کے آگیاں لیتے ہیں کہ پتا جی اب آپ جو آپ کے آگیاں کا پارن کرنے جا رہے ہیں اور ماتا کو جو آپ نے سوٹیلی ماتا کو جو آپ نے وسن دیا اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں آپ کا آخری درسن کرنے آئے ہیں تو اس وقت کا درسن کو لکھتے ہیں کہ رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام اور راہ وفا کی منزلیں اول ہوئی تمام پہلی منزل ختم ہوئی اور باپ شاہ گیاں رکھے ہیں اور بن ماس کھلی جا رہے ہیں اور جب ماتا جی سے پاس گئے تو ان سے جب پوچھنا چاہا تو اس میں لکھتے ہیں کہ ماتا کوشلیہ جی صرف دیکھتی رہی اور جب اس سے پوچھا ان سے اجازت لی تو کہنے لگی کہ میں خوش ہوں پھونگ دے کوئی اس تخت تو تاش کو اور تم ہی نہیں تو آگ لگاؤں گی راج کو جب تم ہی نہیں تو آگ لگاؤں گی راج کو چاہ آج بھی کوئی بیٹا اتنی بڑی سلطنت کو ٹھوکر مار کر اور پتا کیا آگیا کا پالن کرنے کے لئے تیار ہے یہ بچن دیا ہے شریعہ رامسن جی نے یہ بچن دیا ہے پوری دنیا کو کہ دیکھو اگر پتا کہے تو راج کو بھی ٹھوکر لگا دو اس زمانے میں یہ تھا کہ بڑا بیٹا وہی اترابی کاری ہوتا تھا سب چوڑ کے چلے گئے کہ آہد بھی کوئی بیٹا ہے تو اس رام کے جیونی سے یہ سبق لینا چاہیے دونوں آنکھوں سے جلدہار بہ رہی ہے اور شاید نشاد راج نے بھگوان کے جب چرن پکھارے ہوں گے تو شاید یہی رہا ہوگا نشاد راج نے یہی پوچھا جب گئے جو اتراجکاری ہوئے تھے اور تلاش کرتے گا نشاد راج نے پوچھا پربو آپ کہو کہنے کہ اپنے بھائی کو ڈھونڈ لیں بھرد جی بھرد جی نے کہا تو کہنے بھائی کو ڈھونڈ لیں کے لیے پوری فوج لے کے آئے ہو اب فوج لے کر تو اس کے معنی تو آپ ان کا بلکل خاتمہ ہی کرنے آہو کہاں نہیں اپنے بھائی کو لینے آئے ہیں اگر وہ نہیں گئے تو ہم ان کے چروں کے جو ان کے چروں میں جو چیز ہے کھاؤں اسی کو لے جا کے رکھیں گے سنگھ آسن میں پھر راج کریں گے رام چلت مانس رام چلت مانس کی کون سا پنگ تھی آپ کو سب سے من کو بھاتی ہے سب سے زیادہ تو یہی بھاتی ہے کہ بن پک چلے سنیں بن کانا کر بن کرے کرم بن نانا آنند ہیل تکل رس ہوگی بن ماری وقتہ بڑھ جوگی ایک رام ہے ایک رام ہے گھر گھر لیٹا ایک رام ہے درشت بیٹا اور ایک رام ہے جگت پر چارہ ایک رام ہے جگت نیارہ اور اس رام کو کب یاد کرتے ہیں اس رام کو یاد کرتے ہیں جب ارتھی اٹھائی جاتے ہیں کیا کہتے ہیں رام رام ست ہے کیا مطلب مریادہ پرشوتم سری رام چلت کی جو پوجہ ہو ارسنا ہو پاسنا کرتے تھے جس رام کی وہی رام ست ہے رام رام ست ہے رام نام ست ہے ہری کا نام ست ہے اور ست بولو مکت ہے وہ کونسی سچائی ہے جس پہ مکتے اور کلیان چھپا ہے اس کو جو جان لے اس کا جیمان ساتھ لے تیزیرہ پراندہ 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 ہاں مکہ بھی ہوا ہے دو بار ایک شبد کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں صرف ایک شبد ہے نماز سبھی لوگ جانتے ہیں مسلم کنڈیٹی کے لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شبد نماز بھاشا کونسی ہے انگلیش ہے کہ اردو ہے کہ عربی ہے کہ کیا ہے یہ بھاشا کونسی ہے اگر چورسیہ جی بتا دیں تو ان کا آبینندن ہے بہت چندر آج تو آپ نے لگتا بھگو بھگو کہ دینا تحق کر لیا ہے موسم نہیں ہے بھیگنے والے یہ لگنا ہوئے بھئی ہاں جی ارے مجھے معلوم ہے ان کو میں جانتا ہوں پانڈے جی ہیں وہ جی وہ پانڈے جی ہیں مجھے معلوم ہے میں پانڈے تو میں بھی ہوں جو سو جانے بھرمڑ جس کو بھرم کا گعان ہو گئی بھرمڑ بھرمڑ کوئی اوپر سے تو آپ نے کہا جہاں پہ آپ نے چھوڑی تھی بات ہاں شبد نماز نماز جی ایک شبد ہے اور یہ پیار سنسکرٹ کا شبد ہے اردو میں عبادت ہنڈے میں پوجا ارچنا اپاسنا انگلیش میں پریئر اور سنسکرٹ میں نماز کیوں اس کو سنڈی بھی چھیت کیجئے نمہ دھن اج نمہ نمن کرنا پرگام کرنا دھنڈوت کرنا سجدہ کرنا جھوک جانا سمرپڑ ہو جانا سمرپڑ کر دینا جائزے کار کرنا چرنوں میں پڑ جانا دھارہ شاہی ہونا نقمسک ہونا سرینڈر ہو جانا کس کو اس پربو کے چرنوں میں اس سپر کمپیوٹر کو رکھ دینا کہ پربو تو ہی تب سے بڑا ہے اور تو نے اس منوش کو بنایا ہے اس کا عوشکارک تو ہی ہے تیرے چرنوں میں ہم سمرپڑ تھے اس لئے آج نمہ کو نمن کرنا اور یہ ہوا ہے نماز ایک من میرے میرے ماں ہم دونوں ہاتھ رکھ دیں گے ہاتھ پہ نہیں آپ کو مالک خوب اچھا رکھے موسیقی